جانت جائے رہے چاندی کا مورا جنبا جانت جائے رہے ہم کو دو سجنا تم سے نہ جانی کتنا پیار ہے ارگروبت نامنا میرا دنیا کے برداروں میں تین سو کے قریب پلموں میں کام کرنے والی اپنے وقت کی سوپر سٹار اداکارہ شبانے کے اپنے آبائی وطن بنگلی دیش کی بنگالی فلموں میں وہی حصیتی جو پاکستان کی اردو فلموں میں شبنم کی تھی اداکارہ شبانہ کو ہدایتکار احتشام کی سوپر ہیٹ اردو فلم چھکوری 1967 ریلیز سے پہچان ملی تھی لیکن یہ اس کی پہلی فلم نہیں تھی 1962 میں ریلیز ہونے والی ایک بنگالی فلم سے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کرنے والی پہلی اردو فلم تنہا 1964 میں اداکارہ شبنم کے ساتھ معاون یا ایکسرا اداکارہ کے طور پر اپنے اصلی نام رتنا کے ساتھ نظر آئی تھی ڈاکا میں بنائے گئی یہ پہلی اردو فلم تھی جس میں مغربی پاکستان کی کسی اداکارہ کو فسٹ ہیروین کے طور پر کاسٹ کیا گیا تھا یہ اعزاز شمیم آرہ کو حاصل ہوا تھا جو اس دور میں اردو فلموں کی سفیول کی ہیروین ہوتی تھی اس کی جوڑے ایک خبرو اداکار حارون کے ساتھ بنائی گئی جو اسی سال ڈاکا میں بننے والی پاکستان کی پہلی رنگین فلم سنگم 1964 ریلیز میں ہیرو آئے تھے ایک ہی فلم میں شمیم آرہ شب نمور شبانہ کا اکٹے ہونا ایک منفرد واقعہ تھا سادر مالا 1965 ریلیز ڈاک بابو بھئیہ 1966 ریلیز ڈاکا میں بننے والی دیگر اردو فلمیں تھی جن میں شبانہ اپنے اصلی نام رتنا کے نام سے جلوہ گر ہوئی تھی فلم چکوری 1967 کے ٹائٹل رول میں نظر آنے والی دلکشہ داکارہ شبانہ اس فلم کے بعد ایک سوپر سٹار بن گئی تھی اس فلم سمیت شبانہ نے ندیم کے ساتھ مسلسل چھے فلموں میں کام کیا اس جوڑے کی اس سال ریلیز ہونے والی دوسری فلم چھوٹے صاحب 1967 ریلیز بھی ایک کامیاب فلم تھی یہ دونوں فلمیں یوٹیوب پر بنگالی ورجن میں موجود ہے جو ایک بہت بڑی نغماتی فلم تھی اس فلم میں شبانہ پر مسعودرانہ اور مالا کے دو دو گانے پھلوائے گئے تھے تجھے پیار کی قسم ہے میرا پیار بن کے آجا یہ سمام موج کا کاروا جبکہ فلم میں مسعودرانہ کا سولو گیت ایری یاد آگئی غم خوشی میں ڈل گئے بھی شبانہ ہی کے لیے گایا گیا تھا یہ فلم پہلی دو فلموں جیسی کامیابی حاصل نہ کر سکی تھی اور اوسط درجے کی رہی اسی سال شبانہ کی چوتھی فلم کلی 1968 ریلیز میں بھی مسعودرانہ کا یہ گیت ملے اس طرح دل کی دنیا اسی کے لیے گائے گیا تھا یہ فلم بھی درمیانہ درجے کی تھی اور ہیرو ندیم ہی تھے شبانہ کی اگلی دو فلموں میں بھی ندیم ہی کے ساتھ ہیروین تھی لیکن یہ فلم میں ناکام رہی فلم داغ 1989 میں ندیم اور شبانہ پر فلم آئے گیا مسعودرانہ اور آئرن پروین کا گائے ہوا یہ دلکش گیت رومینٹک لا جواب تھا آجاؤ ذرا مل بیٹے کچھ کہہ لیں گے کچھ سن لیں گے اس گیت کی دن روبین گوش نے بنائی تھی اسی سال کی دوسری فلم اناڑی 1989 بھی باکس اپس پر ناکام رہی دلچسل اتفاق ہے کہ پہلے سالی 1967 میں دونوں فلمیں سوپر ہٹ رہی دوسرے سال 1968 کی دونوں فلمیں اوسط درجے کی رہی جبکہ تیسرے سال 1989 کی دونوں فلمیں ناکام رہی 1980 کی عشرے میں جب پاکستان اور بنگلی دیش کے درمیان کو پروڈکشن کا آغاز ہوا تا تو پہلی فلم بسیرہ 1994 میں بھی شبانہ کے ہیرو ندیم ہی تے فلم حل چل 1925 میں شبانہ کی جوڑی جاوید شیخ کے ساتھ شبانہ کی پاکستان میں آخری فلم آن دی انیسو وکن میں ریلیز تیس سال اس آخری فلم میں بھی اس کی جوڑی ندیم صاحب کے ساتھ تھی جو کل نو فلموں میں شبانہ کے ہیرو تے ندیم کے ساتھ مندر جبالہ فلموں کے علاوہ شبانہ کی دو اردو فلمیں پایل 1970 ریلیز اور محربان 1971 بھی تھی ان دونوں فلموں کے ہیرو رزاکتے جو شبانہ ہی کی طرح بنگلی دیش کے سب سے کامیاب علمی ہیرو تے اور ان کی بھی وہی حصیت تھی جو پاکستان کی اردو فلموں میں ندیم صاحب کی تھی یہ دونوں فلمیں بھی ناکام رہی سورج 1970 ریلیز شبانہ کی اکلوتی فلم تھی جو ڈھاکا کے بجائے لاہور یعنی مغرب پاکستان میں بنائی گئی تھی ان ممکن تھا کہ اگر سکوت ڈھاکا نہ ہوتا تو شبانہ کو لاہور کی مزید فلموں میں کام کرنے کا موقع ملتا لیکن ایسا نہ ہوا شبانہ کے علاوہ مشرق پاکستان کے جن فنکاروں کو مغرب پاکستان کی فلموں میں موقع دیا گیا ان میں ایک شوکت اکبر تیجی نے فلم شریک حیات 1978 ریلیز میں ایک سانوی رول دیا گیا تھا افروزہ سلطانہ رتنا کے نام سے 1952 میں ڈھاکا میں پیدا ہونے والی اداکارہ شبانہ نے دس بار بنگلہ دیش کا بہترین اداکارہ کا قومی ایوارڈ جیتا تھا اس نے ایک بنگلی فلم ساتھ سے شادی کر کے نوی کی دہائی کی آخر میں فلمی دنیا کو خیر بات کہی دیا تو اور اپنے خاندان کے ساتھ امریکہ میں مقیم ہے